بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارہ نظریہ پاکستان کے زیر احتمام جاری نظریاتی سمر سکول کا آج چوتھا روزہ گیسٹ آر میں ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف و مذہبی امور جناب ڈاکٹر طاہر عزبخاری نے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا جو دنیا کے اندر روج اور گلندی حاصل کرتے ہیں ان کا دین کے ساتھ اور اپنی روایت کے ساتھ بہت بختہ تعلق ہوتا ہے تو ہم نے بھی اس بات کا احتمام کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں ایک تو اپنے دن کا آغاز جو ہمارے دین کا حکم ہے فجر کے ساتھ کرنا ہے فجر کی نواز پڑھنی ہے اور فجر کی نواز کے بعد پھر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے تو اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کامیابی کے لیے یہ بہت بنیادی بات ہے ہمارے جو اسلاف ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں اور ہماری جو قومی شائر ہیں جو شخصیات ہیں ان کے کلام کو ہم نے پڑھنا ہے انہوں نے زندگی میں آگے بڑھنے کے کیا اصول ہمیں دیئے ہیں انہوں نے کس طرح محنت کی ہے انہوں نے ہماری معاشرت اور ہماری جو دینی اقدار روایات ہیں اس کو کس طرح آگے بڑھایا اور کس طرح اروج اور بلندی کے ذینے تیہ کیے میں بچوں کو آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں گیسٹار کے آگاز میں حیدر وحید نے تلاوت کلام پاک اردو ترجمہ امامہ حاشم اور عرفہ ساجد نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کا شرف حاصل کیا جبکہ نظامت کے فرائز انیبہ نیاں جان دیئے آج کے دن کا آگاز حسب معمول مارنگ اسمبلی سے ہوا جس میں تلاوت کلام پاک عرفہ ساجد نات رسول مقبول مہنور نواز اور آج کی خوبصورت بات بسمہ عباس نے بھیج کی علامہ محمد اقبال کی دعایہ نظم لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری طالبات نے مل کر پڑی جبکہ قومی ترانہ طلبہ نے مل کر پڑا بات ازاں طلبہ طالبات نے فن سائنس کی کلاس میں سائنسی تجربات کا مشاہدہ کیا اور حصہ بھی لیا سپورٹس کی کلاس میں جوڑو کراتے کی مشک ہوئی موسیقی کی کلاس میں کلام اقبال اور ملی نگموں کی تربیت حاصل کی گئی اساسا اگرام نے میتز اردو اور انگلش کی کلاسز میں لیکچرز بھی دیئے